ہلو برس لورز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی برس بہت اچھی بریٹ بھی کر رہے ہوں گے برس لورز آج جو میں سیٹ اپ پہ آئے وہ خالی صاحب کا سیٹ اپ ہے لاہور بینگ کا یہ سیٹ اپ ہے آپ نے میرے چینل پہ بہت خوبصورت سیٹ اپ بھی دیکھے ہوں گے کہ کس لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں کئی لوگوں کا مجھے اس میں سے فون آتا ہے کہ ہم اس لیول پہ کام کرنا چاہیں گے جگہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں پہ اپنا سیٹ اپ بنائے اور اس کے لیے سیٹ اپ بنانا پڑے گا تو آج جو میں آپ کو سیٹ اپ دکھانے لگا ہوں اس کے لیے کوئی آپ کو بڑا انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کرنا چاہتے ہیں کام اگر لاب برڈ کے اندر یا گولڈین کے اندر تو آپ اس طرح کا چھوٹا سبھی سیٹ اپ سے سٹارٹنگ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ خالی صاحب نے جس طرح یہ یوٹلائز کیا ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ ان کے یہ دیکھیں یہ گولڈین کے سارا سیٹ اپ لگا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی گولڈین کے یہ ان کے فوسٹنگ کے لیے انہوں نے بینگلائز لگائی ہوئی ہے ساری تو آپ لوگوں نے بھی اگر اس طرح ہی آہستہ آہستہ اور مجھے یہ خالی صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی میں بلاتا ہوں اسے خالی صاحب سے پہلے میں بات چیت ہو رہی تھی خالی صاحب مجھے کہہ رہے تھے آہستہ میں نے یہ ایک دم نہیں کیا میں نے آہستہ آہستہ کام شروع کیا اور مجھے تین چار سات جتنے بھی لگے وہ بتائیں گے اس کے اندر اور ماشاءاللہ آج یہ دیکھیں ان کے بعد کتنے زیادہ پیر لگے ہیں اور مزے کی بات آپ کو یہ کور چیز بتاتا چلوں کہ اب پہلے یہ موبائلز کے اسیسری کا کام کرتے تھے ہارڈ اور پہ لہور میں انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور اب یہ فل ٹائم ماشاءاللہ اس کے پر ٹائم دے رہے ہیں اور میں نے ان سے پوچھا بھی یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے کہ کتنی انکم کر لے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک سے ڈیر لاکھ رپیہ مہینہ اس برس چھوٹے سے سیٹ اپ سے کما لیتا ہوں تو دوستو کوئی کام مشکل نہیں ہے کرنے کی ہمت ہونی چاہیے اور شوک ہونا چاہیے تو آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے اسے اب آگے ویڈیو بنانے سے پہلے میں آپ کو کہتا چلوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں کوئی بھی سوال ہو آپ مجھے کومنٹ کر دیئے گا لیکن لائک ضرور کیے گا میری حوصلہ آپ جائی ہوگی خالی صاحب کو بلاتا ہوں میں اور ان کے یہ سیٹ اپ کے بارے میں پوچھتے ہیں جی اسلام علیہم خالی صاحب کیسے ہیں آپ جی وآلکم السلام حالی صاحب اپنے سیٹ اپ کے بارے میں بتائیں ماشی اللہ کتنا عرصہ ہوگیا اس کو رن کرتے ہیں آپ کو جی بھئی مجھے تقریباً چودہ سال ہوگیا اس سیٹ اپ کو رن کرتے ہوئے تو چودہ سال میں تو آپ نے بہت ہی اونچ اور نیچ دیکھی ہوگی اس میں تو چودہ سال کا کوئی ایسا سپریئنس بتائیں جو ہمارے دوستوں کو فائدے مند صاحبیت ہو کہ یہ شوق کیسا ہے جی یہ شوق تو بہت اچھا ہے پر میں نے چودہ سال میں جو چیز دیکھی ہے وہ یہی دیکھئے کہ آپ کمرشل ایٹم پر کام کریں آپ دوسرے ہی چیزوں پر نا جائیں اس وقت جائیں جب جانے کہ آپ ساری چیزوں کو سمجھ جائیں حالی صاحب اس ٹیم آپ کے بعد کون کون سی کیا کیا رائٹی لگی گئی ہے آپ برٹس کے بارے میں بتائیں اور کتنے کتنے پیار لگے ہیں جی میرے پاس اس سائٹ اپ پر جون سے بینگلائز کے پیار لگے ہیں جو سب فوسٹنگ پی ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی جونس ہے وہ جیٹ پی نہیں ہے سب فوسٹنگ پی ہیں اس سائٹ پر جون سے 32 پیار لگے ہوئے ہیں میرے گولڈین کے گولڈین اور لف بڑڈ کو آپ کے پاس لف بڑڈ بھی لگے ہیں جی جی تو لف بڑڈ اور گولڈین آپ ساتھ ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں جی تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کے پاس جاوہ نظر نہیں آئی مجھے اصل میں جاوہ کا میرے پاس سیٹ اپ کافی دوستوں نے مجھے کہ جاوہ لگائیں پر میرا دل نہیں مانا جاوہ کو انشاءاللہ نیکس سیزن میں کریں گے انشاءاللہ تو خالی صاحب میں اس میں بتا رہا تھا کہ آپ پہلے ہار روڈ پر موبائلز کا کام کرتے تھے جی میرا مارکٹنگ کا کام کرتے تھے مارکٹنگ کا کام کرتے تھے تو وہ آپ نے چھوڑ دیا جی ایسے ہی تو اس کی کیا وجہ ہے آپ نے چھوڑا کیوں اس میں وجہ یہ تھی ایک تو باہر جا کے لاہور سے باہر اور ادھر لاہور میں باہر جا کے مجھے محنت کرنی پڑتی تھی دوسرے نمبر پر سارا دن دھوپ میں بھی پھرنا سارا کام وغیرہ کرنا سارا کچھ کرنا بعد میں باہر چلنا کہ یا رات کو یہ بچتا ہی اس میں یہ ہے کہ گھر میں ہوں گھر میں سارا دن ڈیوٹی دیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ مجھے ایک ماں کا کچھ نہیں کچھ نہیں سواگ اللہ خربیا انکم آ جانی ہے اللہ کے فضل پر صحیح ہوئے تو خالی صاحب اس کو آپ سیئی کے لیے کہاں پہ کونسی سے فیس بک یوز کرتے ہیں کتر یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں آرام سے نکل جاتی ہیں جی میں فیس بک پہ اپنے پیج پہ بھی جونسا وہ استعمال کرتا ہوں دوسرے نمبر پہ میں نے ویٹس اپ کے گروپ جونسے ان پہ بھی اور کچھ میرے بروکر بھائی ہیں جن کو یعنی کے میں ساتھ چلاتا ہوں تو خالی صاحب کو ہمیں گولڈیاں کے میں دکھائیں آپ کے پاس کونسی سے کس کی سٹیپ کے پیر ہیں میرے پاس ٹوٹل سیمپل پیر ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی موٹیشن وغیرہ میرے پاس کوئی نہیں ہے کمرشل میں بھی میں کام کر رہا ہوں صرف تو ان کے کتنے آتے ہیں ان کے ان کی ریشو کیا ہے کتنے انڈے دیتے ہیں اور کتنے بچے لگا رہے ہیں آپ کے پاس بھائی یہ پانچ سے چھے اور چھے سے سات انڈے بھی دے دیتے ہیں بچے جو ان سے اسم کے پانچ چار پانچ چھے چار پانچ چھے بچے اتنے جو ان سے ہی دیلی کر لگتے ہیں تو خالد صاحب گورجین کے لیے بہت ضروری ہے کہ بینگلائی سے ذریعہ اس کو فوستر کیا جائے جس نے نیا کام سرو کرنا ہے وہ لازمی بینگلائی ساتھ لگائے جو کاریگر ہے وہ خود کروا سکتا ہے جو کاریگر نہیں ہے جو اسم کو نہیں سمجھتا وہ فوستر کے بغیر کام نہ کرے صحیح ہے حالی صاحب میں آپ سے یہ چیز میں دیکھ رہا تو ماشیلا آپ کے سات کو دیکھ رہا تھا تو کئی لوگوں کا آتا تھا میرے پاس کہ بھائی آپ اس کے لئے یعنی کہ لوگوں نے بڑے بڑے پیسے دکھائیں گے ساتھوں کے اوپر اس کے بعد وہ پیسے کمانا شروع گیا لیکن ماشیلا میں نے آپ کا ساتپ پہ آپ سے پہلے میرے آپ نے ویڈیو بیڈی تھی میرا آنے کا مقصد آپ کے پاس یہی تھا کہ لوگوں کو میں یہ دکھاؤں کے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہستائلے لگی ہو اور اوپر آپ کی سیڈنگ بڑی ہو اور لائٹنگ چل رہی ہو اس کے اپری آپ کی پیسہ کمانگے تو آپ اس بارے میں بتائیں کہ نیو فینسیر کس طرح سیٹ اپ کو شروع کریں اور کہاں سے شروع کریں اور کتنے پیر سے شروع کریں کچھ اس بارے میں بتائیں یار جونسا بھی نیو فینسیر سب سے پہلے یہ جو ہمارے آج کل تینڈ چڑھ رہا ہے کبھی اچھے سی اچھا پہلے سیٹ اپ بنایا جائے پھر بار میں کام شروع گیا اب سیٹ اپ کے پیسے نہ ہو تو وہ بندہ سیٹ اپ پہ اگر سارے پیسے لگا دے پرندے لینے کے لئے پیسے نہ ہو تو پھر وہ پرندے کہاں سے خرید دے گا پہلے چھوٹی سی جگہ سے کام شروع کیا جائے اور کمرشل ایٹم یوز کی جائے دوسری ایٹم جونسی وہ بعد میں کرے پہلے کمرشل بے آئے کمرشل کو استعمال کر کے پھر بعد میں آسا ایسا اللہ کے فضل سے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اور آپ نے بھی اسی طرح آسا ایسا بڑھایا ہے جی الحمدللہ میں نے تقریباً چودہ سال کافی محنت کی اس کام میں کیونکہ یہ میرا ویسے ہی شوق تھا تو شوق کرتے کرتے یہ تقریباً دو سال ہو گئے یہ دوسرا سیزن جا رہا ہے میں نے اس کو پروپر بیزنس بنا لیا اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے جی یہ بات لازمی ہے کہ یہ بزل بندے کا کام نہیں ہے یہ دلیر آدمی کا کام ہے جو دل رکھتا ہو جو کوئی اگر نقصان ہو جائے وہ برداشت کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس میں ریڈ اپا نیچے بھی ہوتے ہیں اور جاندار چیز ہے اور مر بھی جاتی ہے یہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے تو آپ یوں فینسر کو کس کے پر کہیں گے کہ گولین کیا ہے یا لف بڑ بھی ہے جی میں نے اصل میں بھائی جے بات یہ ہے کہ میں نے ملٹیول کام کیا ہوا ہے میں نے گولین بھی رکھی ہے بینگلائز بھی رکھی ہے لف بڑ بھی رکھا ہوا ہے اب یا لف بڑ ہے بھی رکھا ہوا ہے میں نے اور میں نے ڈھڑ کیا گیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی سیزن جونسا ہے وہ لف بٹ کاریوز شروع نہیں ہوا ابھی جونسا ہے وہ گولڈین کا siezen شروع ہو چکا ہویا ہے وہ گولڈین کے Hands apart سیزن سے جونسا ہے وہ ان کمانی شروع ہو جائے گی ان سے ان کمانی شروع ہو جائے گی گرمیوں جونسی ہیں وہ درگ کے سیزن کے ساتھ نکل جائیں گی اب آگے سردی آ رہی ہے سردی میں صاحب جون صاحب اللہ برڈ صاحب شروع ہو جائے گا اس طرح یعنی کہ کام کو تقسیم کر کے جب چلیں گے نہ بہتر ہوگا ٹھیک ہوئے بہت اچھا انہوں نے گائٹ کیا تو خالی صاحب میں یہ بتائیں کہ لہ برڈ میں آپ نے کون کونسی ہیں موٹیشنوں کے پر بھی آیا یا کمیشن برڈ کے پر کام دارے میں جی میں موٹیشن پر آیا تھا پر میں نے ایک سیزن ایک نا خالی صاحب میں آپ کو روپوں گا کہ موٹیشن پر بھی آیا تھا پر موٹیشن میں آتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ یار ابھی یعنی کہ میرا موٹیشن والا کام نہیں ہے تو میں نے موٹیشن کو جونسانہ وقتی طور پر وائنڈ کر دیا انشاءاللہ نیکس رائیں گے اللہ خیالے اور اس جن آپ کے پاس کون کون سے ہے میرے پاس البائنو بلائک آئی سپلیٹ البائنو ریڈ ڈائی پارگوینو سپلیٹ پیسٹلینو ڈیکینو کریمینو اور جونسہ دوسرا ہے ییلو سائیڈر ہوگا رہا یہی چیز تو خالی صاحب یہ اس میں آپ کے پاس کتنے پیر لگے ہیں جی الحمدللہ میرے پاس تقریباً 75-76 پیر لگے ہیں تو اس میں فوسٹنگ کے لیے کتنے پیر یوز کر رہے ہیں جتنے بھی میرے اوپ لائن کے پیر ہیں وہ میں فوسٹنگ پر یوز کر رہا تو اس میں ضروری ہے کہ فوسٹنگ یہ آپ زیادہ کرتے ہیں یا ان سے بھی پلواتے ہیں جی ان سے بھی پلواتا ہوں اور فوسٹنگ بھی کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں کہ جو پیر اچھا بچے نہیں پلواتا رہا تو پھر اس سے دوسرے سے فوسٹنگ کرواتا ہوں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں تو خالی صاحب کوئی اپنی برس برا کے بارے میں بتائیں کون کون سے ہیں اب میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ یہ ذرہ دھوپ عدد سے آرہی ہے تو یہ گزارہ کیے گا یہ ریڈ ٹو ریڈ لگایا ہے خالی صاحب آپ نے کریمینو بھی ریڈ ہے اور بلیڈ میں بھی ریڈ ہیں جہاں تک ہم نے لوگوں سے سنائی ہیں کہ ریڈ ٹو ریڈ ہے سٹرونگ بلیڈ لائن نہیں رہتی ہے کمزور ہو جاتی ہے بچے مرتے بہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کیسا آپ کا سپریہ ہے جی جی ایسے ہی ہے کہ ریڈ ٹو ریڈ کمزور بلیڈ لائن ہو جاتی ہے بچے جون سے وہ سروائب نہیں ہوتے ہیں پر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بلیڈ جون سے وہ اچھا استعمال کریں گے تو تھوڑی سی محنت خود بھی کریں گے تو الحمدللہ یہ میرے تقریبہ ان کوئی چین سال کے پیر ہیں تو ماشاءاللہ میرے پاس اچھی بریڈ آ رہی ہے ان کی ریشو کیا رہتی ہے بچے پالنے کی جی یہ پانچ سے چھے انڈے جون سے ان کی ریشو ہے الحمدللہ سارے فرٹائے ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے یہاں پہ بھی ایک پیا رہی ہے یہ ریڈ ٹو اس میں کریمینو میل یا فیمال ہے یہ یہ کریمینو میل ہے اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کریمینو زیادہ لیا تو مل یا فیمال لگا آؤ کونیا کوئی سو نہیںge mel ہ آؤ ہمی brunch بھی لگا سکتے ہیں ماشالایہ ڈھاج رہوے ہوںrelہ یہ بلایک اور کریمینو ہے یہ بلایک اور کریمینو ہیں یہ خالیف صاحب آپ کی اپنی بریڈ ہے یا آپ نے پچھے کی ہے کریمینو کریمینو جونس ہے میری اپنی بریڈ ہے جسٹ ون پیس جونس ہے وہ میں نے پرچیز کیا تھا تو الحمدللہ پہلے سیزن میں میرے پاس اس وقت آئے تھے تقریباً کوئی بارہ سے تیرہ کریمینو آئے تھے تو آگے لے کے چلے ہیں جی اس کے بعد پھر بلیڈ چین کرتے کرتے پھر میں آسائس آگے لے کے چلے تو خالد صاحب آپ اس میں یہ بتائیں کہ آج کل یہ بھی بڑا سین چل رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے کام ہیں آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ ایک کریمینو مہنگا میر لیا اور اس کو تین فیمیر ہیں آپ کے پاس بلیک آئیز بھی ہیں آگر البائنوں کے سستی ہیں وہ سات ہزار پھر کی بھی ملجے کی سپلٹ کی تو اس کے ساتھ آپ نے میر کو چلا دیتے ہیں آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں یا کیا کام کرتا ہے میں یہ بالکل نہیں کر رہا میں نے پہلے ایک دفعہ سوچا ضرور کہ یار اس طرح میں کرتا ہوں پر اس طرح کرنے سے میرا جو ذہن ہے میرا جو ایکسپیرینس ہے اس کے حصہ آپ سے کہ جو فیمیل ہے وہ سٹریس میں آ جاتی ہے جو پہلے پیر اب ہم نے کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو یعنی کہ چھیڑتے ہیں فیمیل سٹریس میں آتی ہے آتا وہی کوجہ جو اللہ کی طرف سے آنا ہے آپ کو بلکل ایسے ہی ہے لالا چاپ کے اندر جتنی مرضی آج ہے تو فیروس کو پوراک ہے وہ پوری نکل سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ پہ پیر سے گئیں یہ یہاں پہ کون سا پیر آپ کا جی یہ کریم نو اور البائنو ریڈیس کا پیر ہے میرا کیا کہتے ہیں آپ البائنو کے پرائز گریں گے یا البائنو سدہ بہار چلتا ہی رہنا ہے یہ انشاءاللہ البائنو جو ان سے وہ سدہ بہار چلے گا البائنو کے پرائز جو ان سے وہ گننے کے جو ان سے چانس دور دور تک نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے سروائیور ریشو جو ان سے وہ ایک کام ہے سروائیور نہیں کرتا لوگوں کے پاس دوسرے نمبر پر اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ریڈ آئیس کا کریز ہے آہ یہ ریڈ آم کی کوئی بھی ہو اب فون جوا بھی ہے اس کا بھی ریڈ آئیس کا کریز ہے یہ پیسٹلینو ہے جی پیسٹلینو کی فیمیل ہے اور البائنو ریڈ آئیس کا میل ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کے یہ تیچے بھی پیر لگیں یہ پاربلی اور البائنو کا لگا ہے یہ پاربلو انو سپلیٹ کا میل ہے اور البائنو ریڈ آئیس نہیں سوری پاربلو انو سپلیٹ کی فیمیل ہے البائنو ریڈ آئیس کا میل ہے اس کے ماشاءاللہ ایک سے دو بچے کریم نو ہوتے ہیں ایک دو بچے جو ریڈ آئیس ہوتے ہیں اور ایک آدھا بچہ پاربلو ہوتا ہے اچھا خالی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کتنی ایج میں بریڈ لینی چاہیے البائنو سے ریڈ آئیس سے یار البائنو سے اگر صحیح عمر میں جائے نہ تو کمس کا مٹھا رہا اگر صحیح عمر میں جائیں تو ویسے تو چھ سات ماہ بھی لوگ لگا رہتے ہیں پر صحیح عمر جونسی اٹھارا ماہ میں جو لگائے گا اس کے ڈیڈ شیلنگ نہیں ہوگی اس کے انفرٹائلیٹی نہیں ہوگی اس کو کافی ایشو جونسے ہیں وہ نہیں ہوں گے پر اس کے لئے صبر چاہیے اٹھارا ماہ بہت کم برداج کرتے ہیں اچھا خالی صاحب یہ بریک تو بریک لگاو ہے یہ سپلیٹ ہے ریڈ ایس کے سپلیٹ ہیں تو مجھے یہ بتائیں سپلیٹ کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سپلیٹ ہے یہ واقعی ہے کہ آنکھ پہ لائیڈ مارو تو پنیچی شیف کی ہوتی ہے بڑی باتیں سنی ہیں یہ جونسی ہے یہ بات جونسی ہے یہ میں اس سیز پہ بالکل اگری نہیں کرتا میں نے گجرانوالہ سے پیس مگوائے سپلیٹ کر کے کسی واک کف بندے سے تو اس میں سے ایک پیس نے بھی تقریباً تین سے چار سیزن تو میرے پاس ایک پیر تھا وہ پلکنگ بہت کرتا تھا چھے انڈے چھے فرٹائل چھے کے چھے بچے اچھے پالتا تھا وہ پلکنگ کرتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ یہ پلکنگ یہ شروع شروع کی بار بتا رہا ہوں میں آپ کو تو میں نے اس کو کہا میں نے اس کو سیل کرنے کے لیے ایک بروکر بھائیاں ان کو کہہ دیا وہ بروکر بھائی نے جب جانے کے اس میں اتنی کمیشن دیجئے گا باقی پیسے آپ پتلیں وہ جو بھائی ساتھ آئے انہوں نے کہا کہ یہ جونسا پریس ہے یہ ریڈ آئیس کے سپلٹ ہے میں نے کہا میرے ساتھ آپ کا دیل نہیں ہے بروکر بھائی کے ساتھ ڈیل ہے اب ان کے ساتھ کریں بروکر بھائی نے وہ ہی آکے بعد وہ لائک جونس ہی وہ اس میں آنکھ میں ماری انہوں نے سپلٹ اس کو ظاہر کر دیا یہ میرے حساب سے یہ زیادتی ہے یہ ہمارے بھی آنکھ میں ماریں گے ہم بھی ریڈ آئی سپلٹ نکلائیں گے اچھا خالی صاحب میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ آپ نے ایوٹلائیز بری اچھے پنجرے کے میں چوٹی سی جگہ ہے اس کو آپ نے یہ لیکے کس طرح آپ نے پنجرے لگائیں گے تو یہ بھی ایک نیو فینسر کے لیے بہت اہم چیز ہے کس طرح کے لیے آپ نے کیج کو سیٹ کرنا ہے تو کیجوں کا سائز کی رکھا ہے آپ نے یہ دھائی فوٹ چوڑا ہے اور تقریباً کوئی پندرہ انچ اوپر انچ ہے اور گہرہ ڈیر فوٹ ہے یہ آپ کہتے ہیں ایڈیل ہے میں نے اپنی جگہ کے حساب سے ایڈیل کی ہے یہ اصل میں میرے استاد محترم عمران برٹ صاحب ہیں لائف لائنگ گریٹ والے جون سے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے مجھے یعنی کہ گائیڈ کیا کہ اس طرح ہم کیج لیں گے اس طرح کیج بنائیں گے تو اس طرح ہماری جگہ پر بورے ہوں گے کیونکہ میری جگہ تھوڑی سی جس کی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے پر گائیڈ کیا تو الحمدللہ اب میں ماشاءاللہ یہاں پر ساکھ پیر ایدر لگے ہوئے ہیں اچھا خالی صاحب ایدر کیا لگائیں گے آپ نے جی ایدر میں نے سارے میرے فوسٹر ہیں اچھا اور یہ گرین چک ییلو سائیڈر وغیرہ جو ان سے ہیں ان کا بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سکت ہے یہ میں نے پانچ پیر لگائے میں یہ پہلے بار کلچک ہے یا پہلے سیزن پہلے سیزن میں ان میں سے صرف دو پیر چلے تھے باقی جو ان سے پیر وہ نہیں چلے تھے ان کی عمر تقریباً پوری نہیں تھی انشاءاللہ اس دفعہ امید ہے اللہ کے گھر کے بھی امید کیا یقین ہے اللہ کے گھر امید تو نہیں ہے دامنا ٹھا یہ سیں نیمی pot ان سے نیم پتے سا کے ٹھے یہ دامنا یہ سے اندھانے پہلے کرے ہیں ان کی انڈوں کی ریشو کیا ہوتی ہے؟ ان کی انڈوں کی ریشو جیسے لبت کی ہیں ماشاء اللہ خالی صاحب بہت اچھا لگا آپ کے سیٹ اپ پر دیکھ کے اور اللہ اس میں آپ کو اور بڑھ کر دے اور جو سننے والے ہیں ان کا سیٹ اپ لگا ہے ان کو بھی سیٹ اپ پر بڑھ کر دے لیکن جو لوگ لوگوں کے ساتھ زیارتی ہیں کہا رہے ہیں اور صحاب بن کے انہیں بھی لوگا دائیا دے بلکل جی بلکل جی بلکل جی اپنے ساتھ میں نے کئی جگہ دے کئی جگہ ہم میرا تو آنا جانا لگا لوگوں کے پاس کئی میرے لوگ کہتے ہیں ہمیں اس نے استاد بنا لیا اور شاکر بنا لیا اور ہمیں یہ پیار دے وہ سارا گم دی جو ان سے آپ کو دے سارا گم جو اپنے شاکر کو دے لینا ہے یہ زیادتی اللہ لوگوں کو دیا ہے اثر میں یہی بات ہے الحمدللہ میرے نیچے تقریباً آپ کو تقریباً کم از پیش پانچ شیٹ جو ان سے ہوں چار رہے ہیں تو اللہ کا فضل ہے کہ پانچ شیٹ میں میرے گھر کی بلیڈ لائن ہے پر پانچ شیٹ ہی جو ان سے ہیں وہ اس میں دو شیٹ نہیں ہیں تین شیٹ پرانے ہیں وہ جو ان سے ہیں وہ الحمدللہ روچ پہ ہیں اچھی بریڈ دے رہے ہیں اور اچھی ارننگ کر رہے ہیں جو اچھی ارننگ کرے گا وہ ہی دعاوں میں یاد رکھے گا جب میرے آگے جا کے جب وہ اس کے پاس کجائے گا نہیں تو بھی وہ مجھے بددوائیں ہی دے گا بھی اس طرح نے جو ان سے وہ ٹکا کے ہمارے ساتھ زیادتی کی بہت شکریہ خالی صاحب کو اپنا آپ کو ٹیک نمبر دے دیں جیسے میں آپ سے رابطہ کیا جائے اور اس جانب آپ کو برس ہیں نہیں اس پرکت فور سیل کوئی نہیں ہے میرے پاس کورما لٹینوں میں گولڈین میں گولڈین کے بچے آئے ہیں پر ابھی وہ کلیر نہیں ہیں کیونکہ گولڈین کا بچہ جب تک میرے پاس دو ماہ کا نہ ہو جائے میں باہر نہیں دیتا تاکہ اگلے بندے کے پاس جا کے وہ ٹپائے نہ ہو میکسیمم زیادہ زیادہ ایک ماہ ٹھیک ہے تو آپ اپنا نمبر دے دیں جس میں آپ سے رابطہ کیا جا سکے ٹھیک ہے میرا نمبر جونسا ہے وہ 03344004295 ایک پر اوٹ بہت دیگا 03344429 اس پر ورسپ بھی ہے 03344004295 ورسپ بھی ہے اس پر ورسپ بھی ہے اور آپ سے کس ٹائم کونٹیک کیا جا سکتا ہے جی میرے سے رات دس بجے سے پہلے پہلے جب مزی کونٹیکٹ کر رہے ہیں ایسا لوکیشن آپ کی لوکیشن میری بدایم باہر لاہور میں کار کو آرام سے ہر جنب پر ہاں جی کار کو ایزی لیئے ہر جنب پر بہت شکریہ خالی صاحب میرے اہمی اہمی ان کے تیرمی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت شکریہ